پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب اچھا نہیں چل رہا اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سلسلہ جاری ہے اور اس بحث کا آغاز کرنا چاہیے ہمیں اس دن جس دن پرائیم نیسٹر نے فلور آف تی ہاؤس آ کر بولا کہ مائنس ون ہو بھی جائے تو ان لوگوں کو ان مافیاز کو نہیں کوئی چھوڑے گا ان کو انارو نہیں ملے گا بڑا انٹرسٹنگ سینٹنس تھا کیونکہ تحریک انصاف کے اندر مائنس عمران خان کا کونسپٹ نہیں ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان نے اس کا بغیر جماعت کے اندر نہ کوئی اکٹھا جوڑنے کی صلاحیت ہے اور نہ کوئی اور ایسا پل موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹے رہے ہیں لیکن گزشتہ روز سے ایک ہیش ٹیگ ہے جو ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئی سٹینڈ ویڈ عمران خان اور اس کے اگر میں نام پڑھوں تو شاہ محمود قریشی ہیں، اسد کیسر ہیں، علی زیدی ہیں، اسد عمر ہیں، علی محمد خان، فیصل جوید، شبلی فراز، عثمان ڈار، حماد ازر، شہریار افریدی، کمل چوزب، زر تاج، مومنہ باسط، علی اوان، علیم خان، ولید اقبال، ڈاکٹر شہزاد وسیم اور اس طرح اور کئی نام ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا لیکن انٹرسٹنگ دی آئی ہوپ کہ وہ بھی کر دیں گے باقی لوگ بھی لیکن جن کی ٹویٹ ابھی مجھے نظر نہیں آئی اس میں شیخ رشید ہیں جو وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ آئے ہوں ساتھ ہی جاؤں گا فرواد چوہ دنی ہے جو انفرمیشن منسٹر ہیں ان کا بھی ابھی میں نے یہ ٹرنڈ میں نام نہیں دیکھا شہباز گل کا نہیں دیکھا، شہزاد اکبر کا نہیں دیکھا، شفقت محمود صاحب کا نہیں دیکھا علی امین، گنڈاپور کا نہیں، غلام سرور، فیصل بابروان اور شیری مزاری ان سے یہ ہیشٹائگ ابھی منصوب کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹویٹس نہیں دیکھیں آئی ہوپ کہ ان سے نظر انداز ہوگی ہوں گی جلد ہی کر دیں گے لیکن ایک میٹنگ ہوئی تھی آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے اور وہ میٹنگ یا تو اسلامباد میں ہوئی ہوگی یا پنڈی میں ہوئی تھی دو بڑی پاورفل پرسنیلٹیز تھی اور چھے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اس میٹنگ میں موجود تھے، اسد عمر بھی تھے، اس میں شاہ محمود بھی تھے، اس میٹنگ کے اندر فواد چودری بھی تھے اور شفقت محمود بھی تھے اور شاید میں ایک کا نام میس کر رہا ہوں اس میٹنگ کے بعد دو تین باتیں باہر آئیں، ایک بات تو یہ باہر آئی کہ پنجاب میں بزدار کے اوپر بہت ناخوشی پائی جاتی ہے، پورا گورننس سٹرکچر کلاپس کر گیا اور اسٹیبلشمنٹ بہت ناخوش ہے وہاں تبدیل ہونی چاہیے، فیڈرل لیول کے اوپر گورننس ایشیوز کے اوپر شدید تحفظات تھے اور خاص طور پر ایک نومک ایکٹیوٹی کی ریوائیول کے حوالے سے وہاں پشت تھا کہ کیوں نہیں ہو رہی کتنی دیر ایسے چلائیں گے، اس کے بعد فائنس میسٹر تبدیل ہو گئے اس میٹنگ کے بعد، ایک روز پہلے ہی ڈیفنڈ کیا جا رہا تھا کہ ان سے ملے تھے، کیا ایجنڈا تھا، پرائم نیسٹر کی انڈورسمنٹ تھی یا نہیں تھی، ذاتے خود ایکسوالیا نشان ہے، مائنس ون کی بھی جب یہ بات چلی اور پرائم نیسٹر نے ہاؤس کے اندر بولا تو پرائم نیسٹر کے قریبی حلقوں سے پتا چلا کہ دو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور تذکرہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب پاکستان کے ایف ایٹی ایف کی قوانین کے حوالے سے پنڈی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے ٹاپ ٹیئر اور آپوزیشن کے لیڈرز اس میٹنگ میں پنڈی گئے تھے، کھانا وانا ہوا اور اس میٹنگ کی خبریں بہت چلیں بعد میں، اسی میٹنگ کے بعد یہ مائنس ون کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی اور پرائم نیسٹر کو کہا جاتا ہے کہ وہ باخبر تھے کہ وہ کون سے ایسے دو لوگ ہیں جن کا اس مائنس ون میں بڑا چرچہ خاص طور پر کیا جا رہے ہیں اب اس کے بعد ایک نیا ایشو ہمارے سامنے نظر آتا ہے ایک ڈیٹرمنیشن نظر آتی تھی مران خان کے حوالے سے کہ جس بندے کی کروپشن کا کوئی بڑا معاملہ سامنے آئے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں وہ کہتے رہے بار بار کہتے رہے پوری قوم کو انہوں نے ریٹا دیا یہ جملہ کے مافیا کو نہیں چھوڑوں گا اینہ رو نہیں دوں گا آپ پوزیشن والے مزاق بھی کرتے رہے آپ پوزیشن والے کسی بندے کو سزا وہ نہیں دے پائے اپنے لوگوں کو بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے عدویات میں پیٹرولیم میں آٹا میں شوگر میں اور وہ سلسلہ چلتا گیا کسی کو وہ آج تک عدالتی نظام سے سزا نہیں دلوا پا ہے لیکن جہانگیر ترین ایک پاورفل گروپ کے طور پر سامنے آ گئے اور اس گروپ کا اب فیوچر جو ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی فیوچر ہوگا جہانگیر ترین نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں ابھی چھوڑ کے ہم کہیں جا نہیں رہے لیکن جب اس طرح کے گروپ سامنے آ جائیں تو پارلیمانی نظام میں حکومت کے اندر یہ پریشر گروپس ہوتے ہیں یہ اپنی بات منواتے ہیں یا تو آپ ان کی بات مان کے اپنی حکومت قائم رکھ سکتے نہیں تو پھر آپ حکومت نہیں چلا سکتے یہی طرز سیاست ہے پارلیمانی نظام کے تحریک پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اب کیا فیوچر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جس کو مافیا کہتے تھے اسی مافیا کے ووٹ کے ساتھ حکومت چلانی ہے گھٹنے ٹیکنے یا کچھ اور کرنا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے پرائم نیسٹر نے آج ہی کے دن دوبارہ مافیا کا تذکر کرتے ہوئے میرے خیال میں بڑا معنی خیز بیان ہے جو آج انہوں نے دیا پہلے وہی سن لیتے ہیں دکھائی گا جی جو سارے مافیا اس وقت تک کھٹے ہو کے این آر او لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو کبھی این آر او نہیں دینا ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے مجھے تب بھی میں سنتا تھا جی کدھر ہے نیا پختونخواہ بڑے بڑے وہ وہاں سے آتے تھے پنجاب کے وہ پولٹیشن جو آج دم دبا کے لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے زیادہ دیر بھی بچے گئے انشاءالیٹ کو ہم واپس لے کے آئیں گے فکر نہ کریں وہ بڑے بڑے سکینڈل جہاں مافیاز کا پرائم نیسٹر تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی دکھائے گا جی چھے سو ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس پر سے پیسہ گیا جو ہم نے پکڑا ہے سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں ابھی آپ لوہر کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے کوئی ایک سو بیس تیس ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شگر میلز کے پاس وزیراعظم عمران خان نے اپنی اس حکومت کے دور میں جہاں چینی آٹا اور دیگر سکینڈلز اور بڑے بڑے میکا سکیم سامنے لائے اور ذمہ داروں کا تین کیا اور ان انکوائری رپورٹس اور کمیشن کے ذریعے عوام کے ارب روپے پر ڈاکٹ ڈالنے والوں کو بے نکاب کیا جو افتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤزن سوسائٹیز ہیں ان کو برہراست فائدہ جو ہے وہ پہنچا ہے جا سکے جو مجھے سب سے زیادہ مجھے جس کی راتوں کی اگر میری نین گئی ہے وہ یہ منگائی کی وجہ سکے میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا ایک مافیا کا ہمارا مقابلہ ہے یہ ملک کا مافیا ہے مافیا کو شکست دی نہیں ہے ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہے موسیقی